ناظرین جہاں پر سیاست کی جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا پولٹکس ہو یا پھر کچھ بھی وہاں پر جس سے آپ کی لڑائی ہے اسی سے آپ کو لڑنا ہوگا تب ہی جا کر وہ لڑائی کو جائز لڑائی کہے سکتے ہیں لیکن آپ اگر اس کے پرسنل زندگی پر اگر کومنٹس کریں گے یا اس کے پرسنل لوگوں پر کومنٹس کریں گے تو یہ لڑائی نہیں یہ بزدلی ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کبھی بھی مکمل طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم عدورے ہیں اور ہم ان سے شکست کھائیں گے اسی لیے وہ ان کے فیملی پر اٹیک کرتے ہیں کومنٹس کے ذریعے یا پرسنل زندگی میں کومنٹس کرتے ہیں کوئی جیسا ہی سابقہ چیپ منسٹر چندرابابونیڈو کے ساتھ ہوا ہے چندرابابونیڈو کے اوپر وائی ایسر سی پی کے ممبرز ایمیل ایس ایم پیس لگاتار پرسنل کومنٹس کر رہے ہیں اور پرسنل باتیں کر رہے ہیں اس سے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ ایک پریس کانفرنس کے دوران رو پڑے ہیں ناظرین ایک ایسا چیپ منسٹر جس نے اس جب آندرہ پردیش تھا یہ پورا یہاں پر ہیدراباد میں ڈیولپ کیا اور اس طرح سے ترخی کی طرف لے جا رہا تھا آج تقریباً چیپ منسٹر ہندو مسلمان کرتے ہوئے اس کی راج نیتی کرتے ہیں لیکن ایک چندرابابونیڈو لائن آرڈر کو منٹن کیے پولیس کا اپنے اصلی کام کیا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے وہ بتائے تھے اور ترخی کے طرف اسٹیٹ کو لے جا رہے تھے وہ اور بات ہے کہ عوام کو ان کی کچھ پولوسیاں پسند نہیں آئی لیکن کئی حد تک وائی ایس راش شکر اڈی کے بعد چندرابابونیڈو ایک اچھے سی ایم تھے کیونکہ وائی ایس راش شکر اڈی عوام کے درمیان کام کرنے والے تھے اور عوام کو سہلت پہنچانے والے ایک چیپ منسٹر تھے وہ غریب لوگوں کا انیتہ تھے اس کے بعد اگر ڈیولپ پہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ چندرابابونیڈو ہے لیکن افسوس کہ آج چندرابابونیڈو کے ساتھ اندرپردیش میں اس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے جواب میں چندرابابونیڈو نے بھی ساری باتیں کی اور آج ان کے سالے اور فلم اداکار بالا کرشنا بھی میدان میں اترے انہوں نے کہا کہ چندرابابونیڈو کے خدمات کو نہیں بھولنا چاہیے اور جس طرح سے چندرابابونیڈو پر ان کی زندگی پر ان کی بیوی پر پسنوں کومنٹس کر رہے ہیں غلط کومنٹس کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ آج آپ کا وقت ہے تو کل ہمارا بھی وقت ہوگا ان کرتا ہے تو کل کسی اور کی بھی حکومت ہو سکتی ہے چندرابابونیڈو نے مزید یہ کہا کہ کبھی بھی ان کی بیوی کو انہوں نے پولیٹکس میں نہیں لایا پولیٹکس سے ان کی بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے باوجودیس کے ان کو اس طرح کا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے بڑی افسوس کی بات ہے ایسے کچھ لوگ جو ٹارگٹ بناتے ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور انسیکیور سمجھتے ہیں محفوظ نہیں سمجھتے یہی وجہ سے وہ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو برابری نہیں کر سکتے تو برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں چندرابابونیڈو کی برابری کوئی نہیں کر سکتا شاید ان کو اس طرح سے برا کرنا شروع برا بولنا شروع کر دیا ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی وہ کھین ہو چاہے وہ کوئی بھی کام ہو اس میں اگر آپ کی لڑائی کسی ایک شخص سے ہے تو آپ اسی سے لڑے اس کی فیملی کو یا اس کے پرسنل میٹر میں انمول نہ ہو اس سے آپ کی بزدلی اور آپ کی اہمیت پتا چلتی ہے برحال ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور جس طرح سے ایک ہونس چیپ مینیسٹر چندرابابونیڈو کیونکہ آنے والے چیپ مینیسٹر بھی اندر پردیش کے وہی ہے اور جس طرح سے ان کو اس طرح کا تکلیف دی جا رہی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے دیکھتے ہیں سبھل دیکھ رہا لے اگر آپ کو کھسا رہی تکلیف دیکھتے ہیں تکلیف دیکھتے ہیں تکلیف دیکھتا ہے موسیقی 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 موسیقی